سعود شکیل کی تاریخی سنچری ساجد خان اور نومان علی بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی چھا گئے پاکستان ٹیم شاندار جیت کے قریب تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راول پنڈی میں جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا روز تھا جس میں پاکستان ٹیم نے تین وکٹوں کے نقصان پر 73 رنز کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کیا پاکستان ٹیم نے پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن کھانے کے وکفے تک 7 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے پاکستان ٹیم کی جنب سے سعود شکیل انگلیش بولرز کے سامنے ڈٹ گئے نومان علی نے سعود شکیل کے ساتھ بہترین شراکہ داری کا مزاہرہ کیا اور 151 گیندوں پر 88 رنز کی پارٹنرشپ لگاتے ہوئے انفرادی طور پر 84 گیندوں میں دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 45 رنز کی شاندار اننگز کھے لی جس کے بعد ساجد خان نے بھی دھواندھار بیٹنگ کرتے ہوئے 48 گیندوں پر 4 چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 48 رنز بنائے سعود شکیل نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 134 رنز کی دھواندھار اننگز کھے لی پاکستان ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے پاکستان ٹیم کو 77 رنز کی لیڈ حاصل تھی جواب میں انگلین ٹیم نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی پاکستانی سپنرز کی جانب سے شاندار بولنگ دیکھنے کو ملی اس وقت انگلین ٹیم نے تین کھلائیوں کے نقصان پر صرف 24 رنز بنا رکھے ہیں پاکستان ٹیم کی جانب سے نومان علی نے دو اور ساجد خان نے ایک بکٹ حاصل کر رکھی ہے